جادوی پودہ اور بولنے والا پودہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پودہ بول سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جادوی پودے کی اور آخر میں اس کا نام بھی بتایا جائے گا کہ یہ دنیا کا ایک عجیب اور بہت نیا پودہ ہے اس کی جڑے انسانی جسم کی طرح نمدار ہوتی ہیں اسے ہزاروں سال پہلے دریارت کیا گیا تھا اور دنیا بار کی کئی کہانیاں اس سے جڑی ہیں لوگوں کا خیال تھا کہ اس پودے میں جادوی طاقت ہے جس کے ذریعے اس کے پتے اور پھل کھاک کر کئی بیماریوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے یہ نیاب بھی ہے اور اگر آپ اسے ڈون بھی لیں تو اسے زمین سے مکمل طور پر نکالنا بہت مشکل ہے کیونکہ گڑے کی گہرائی اسے نکالنے سے پہلے کھودا جانا ضروری ہے جب اسے نکالنے کی کوشش کی جائے تو یہ واقعہ ہی عجیب ہے کیونکہ اس پودے کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اسے مکمل طور پر باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے اسے ایک زوردار چیخ سنائی دیتی ہے تو یہ چیخ کوئی اور نہیں بلکہ یہ پودا نکالتا ہے اور یہ چیخ پودا نکالنے والے کی موت کا ظاہری سبب بن جاتی ہے اس لیے جب اس کو نکالنا ہو تو اس کو کسی جنوار کے ساتھ باندھ دیتے ہیں پھر جنوار کو ہنکتے ہیں کہ اگر مرنا ہو تو جنوار مرے حال ہی میں جڑی بٹیوں کے شبے میں ایک عرب کی مشہور شخصیات مرکش کے پہاڑی علاقوں میں سے ایک پودا ملا اور اس کے تحقیق کے بعد دراغت کیا کہ یہ در حقیقت بہت سے سنگین بیماریوں کا علاج بھی کرتا ہے جن کا علاج جدید میڈیکل بھی ابھی تلاش نہیں کر پائی اب تک تاریخ کا سب سے عجیب ترین پودا شمار ہوتا ہے جنیا پودا جس کا نام میڈرا کورا ہے میڈرا کورا ہے